مائلہ سلسکتی کرن اور عیواؤں کے بھوش کی چنتہ کہ ان کا جیون ہم سے بہتر ہو اور کسان کا سممان بھی رہے اور اس کی پرسلم کی قیمت بھی اس کو ملے یہ ایسے چار پیرامیٹر تھے جن کو یہ اونچائیاں چھونے ہی تھیں مدی پردیس جیسا راج جب دیش میں نمبر ایک پر ہوگا تب بھارت ماتا نمبر ایک پر ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پرنام ہے اس بات کے لئے میں اب مدی پردیس کی جنتہ کا آبھاری ہوں ان کا ویندن کرتا ہوں اور کاری کرتا ہوں کو بڑھائی دیتا ہوں اور اس لئے میں ایک بات یہاں لکھنے والی نہیں ہے اب ہمیں بہت اونچائیوں تک جانا ہے کہ سب کو ابھی سے پھر سے کام پر لگنے کی ضرورت ہے دو ہزار چوبیس میں ہم پھر سے احتیاط ایک بجائے جب حاصل کریں گے تب ہم بھارت ماتا کو نمبر ایک پر پہنچانے میں سپر ہوں نائن میں نے پہلے بھی کہا تھا صبح بھی میں نے آپ کے کہا تھا یہ رجحان ہمیں سپلتا جائیں گے اور وہ رجحان سامنے پرنام کے طور پر ہم سامنے آ جائیں مجھے کوئی سندے نہیں تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ راجستان مدیپتے ساکھتیس گھر کے ٹرینڈ میں میں کنتا نہیں دیکھتا اگر تسلی گھٹنا ہم چھوڑ دیں انتہ ایک سا ہی ٹرینڈ رہا ہے کانگریس کی ہار میں کیا آپ کانگریس کا چہرہ بے نکاب ہو گیا ہے آسواسن کی راجنے کی رلوغن کی راجنے کی اور جو بکاس کا ان کا جو مادل رہا ہے اس میں براست کو کوئی ستھان نہیں تھا آپ سانسکرط کے بچار اور براست کے بغیر کسی بکاس کی کلپنا کریں گے تو وہ بھارت کا بکاس نہیں ہوگا آج دنیا ہمارے بکاس کے مادل کو اس لیے سو بکار کر رہی ہے کیونکہ ہم نے براست کو ساتھ ملیا ہے آج دنیا میں اگر کوئی چرچہ ہو رہی ہے تو صرف ہمارے ڈبلبلپنٹ کی چرچہ نہیں ہے ہمارے بچار کی چرچہ ہے کہ ہم سانتی چاہتے ہیں ہم سب دنیا کو پریوار مانتے ہیں وہ ضرورت پڑتی ہے تو خود کے حصے سے کٹ کر دے بھی دیتے ہیں یہ ہم نے ثابت کر کے بتایا موجی جی کے اندیترط میں یہ بچار بڑی چیز ہوتی ہے بہت ایک سنسادن دینے سے کوئی سکھی اور سانت نہیں ہوتا سکھی اور سانت تب ہوتا ہے جب اسے بچار کے آدھار پر سنچکتی ہے یہ مزاگ تھا مزاگ بن گیا وہ جن کے بچار دھارا ایک نہیں ہوتی وہ صرف بھارتی انتہ پاسدی کے ورد کھڑے ہونے کی کوشت کر رہے ہیں